بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و حافظ سے ہوں گے تو پیارے دوستو استاد سید قاسم علی شاہ صاحب نے جو ایک فیصلہ کیا کہ وہ نوجوانوں کو جا کر بتائیں گے کہ لیڈر ہوتا کیا ہے اب خدارہ ان پر بجائے تنقید کرنے کے خدارہ اپنا وقت ضائع کرنے کے تنقید میں اپنا وقت کو اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے ان کی بات کو سنیں انڈرسٹینڈ کریں انہوں نے پڑا ہے انہوں نے پڑھایا ہے بیس سال کی محنت ہے اتنی ان پر محنت ہے ان لیڈرشپ کے حوالے سے تو خدارہ اس کو پوزیٹیو سینس میں لے کر کوئی ایموٹیو نہ لے کہ ان کا کوئی اپنا مفاد ہوگا ان کا کوئی اپنا پرسنلی کوئی کسی پارٹی کی طرف سے اٹھایا گیا ہوگا اس سوچ سے ایک بار نکل کر نیوٹرل ہو کے ان کا ساتھ دیں اور واقعی جانے کے لیڈر ہوتا کیا ہے کیا لیڈر یہ ہے کہ کچھ سال اگر اقتدار پر رہے ہیں تو یہ ملک بھی ٹھیک ہے یہ نظام بھی ٹھیک ہے جیسے اقتدار سے اترتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ یہ ملک بھی خراب ہے اس کے ادارے بھی خراب ہے فوج بھی خراب ہے کہ یہ لیڈرشپ ہے اگر یہ ہے تو پھر دیں ان کو ووٹ پھر ہوں زلیل پھر ہوں پاکستان کو نقصان ان کو پچھائیں تو ایسا بلکل نہ کریں پیارے دوستو سمجھدار بنیں بہت یہ تیسری نسل ہے پہلی نسل نے پاکستان بنایا دوسری نسل نے اس کو سنبھالا اب جو آگے لے کر بڑھنا ہے وہ ابھی تھرڈ جنریشن نے آگے لے کر بڑھنا ہے اور اگر تھرڈ جنریشن اسی زبوحالی کا شکار ہوگی کہ ٹک ٹوکس پر لائکس کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں اور سکرولنگ ہے اس کے علاوہ کوئی کریٹیوٹی ہے ہی نہیں تو اگر اسی کام پر ہم لگے رہے تو یاد رکھیں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے نوجوان اور جس کو سنبھالنے والے نوجوان ہو اور خوشکی اسمتی دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بارہ کروڑ ساڑھے بارہ کروڑ نوجوان ہیں اس میں سے اگر ایک پرسنٹ بھی ایک پرسنٹ بھی اگر نوجوان اگلی صف میں کھڑے ہوں تو یقین کریں کہ پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا اور جو ایسے لوگ یہ سٹیپس اٹھانے پر مجبور ہیں ساہ سید کاسم علی شاہ صاحب جیسے جنہوں نے آج تک سیاست کی بات تک نہیں گئی تو یقین کریں کہ یقین ان کے پیچھے کوئی ایسی حکمت کی بات ضرور ہوگی اور واقعی یہ کوئی اتنی روکٹ سائنس نہیں ہے واقعی حکمت کی بات ہے اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ خدارہ کریٹی سائز کے بجائے خدارہ کسی اور اپنی سوچ کو چھوٹا کرنے کی بجائے سوچ کو وسیق کریں نیرو مائنڈ پلیز مت بنیں براڈ مائنڈ بنیں کھلے دل سے سوچیں اگر آپ کے لاکھ اختلافات سہی کہ وہ موٹیویشنل سپیکر اکثر تو میں یہ سننے کو مجھے ملتا ہے کہ بس موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کو یہ ہے بس انہوں نے اٹھا دیا ہے لوگ ان کے پیچھے اپنے کاروبار چھوڑ چکے ہیں تو انہوں نے کوئی کسی کو آگے نکا کے آپ کاروبار چھوڑ کے اپنی نوکریں چھوڑ کے کاروبار کریں یا کاروبار میں ان کو نقصان ہو انہوں نے صرف پڑھایا ہے عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے اور آپ مل آپ لوگوں نے کیا ہوگا کوئی نہ کوئی کمی کتا ہی رہ گئی ہوگی جس کی وجہ سے ناکامی ہوئی اور ناکامی کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے ایک ناکامی کے بعد ہم بیٹھ کر سر پیٹھتے رہتے ہیں کہ فلان ہے ہمارے ساتھ یہ کیا یہ کیا وہ کیا تو خدا رہا ایک بار کاسمہ علی شاہ صاحب کی نہ سوچیں ملک کی سوچیں نہ کسی لیڈر کی سوچیں جو اچھا پڑھاتا ہے بتاتا ہے اس کی سنیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد والسلام اللہ حافظ